ہیلو اسلام علیکم دوستو دوستو آئی ایم کلیم اللہ اے آنڈ اینڈ یو آر سینگ آور یوٹیوب چینل دوستو کانٹینٹ ایشیا کا ایک ملک ہے اس پر ہم باتشیت کریں گے اسے پر آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ کے شمال اور مشرق کی جانب برما ہے اور مشرق اور جنوب کی طرف لاوس کنٹری ہے اور اس کے جو مشرق اور جنوب کی طرف گولف آف تھائی لینڈ ہے تو یہ تھا اس کی کنٹری لوکیشن دوستو یہ جو تھائی لینڈ ہے اس کا پرانا نام تھا سیام اور تھائی لینڈ کا مطلب ہے ازاد لوگوں کی سرزمین یعنی کہ اس ملک پر تاریخ میں کسی بھی قوم نے اس پر حکومت نہیں کی نہ یہ کسی کا غلام رہا ہے تو دوستو اس جو کنٹری ہے اس کا جو نیشنل اینیمل ہے وہ ہے ایشن ایلیفنٹ اور اس کا جو نیشنل بارڈ ہے وہ ہے سائی میز فائر بیک تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو جلد ہی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کے بٹر کو بھی پریس کر دیں دوستو دسمبر کا مہینہ ہے بہت زیادہ سردی ہے اس لئے یہ میں نے جاکٹ پہنی ہوئی ہے تو دوستو چلو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے تمام ویورز کو اسلام علیکم دوستو آج ہم سیر کروانے جا رہے ہیں دنیا کے ایک ایسے ملک کی جس نے سیاحت میں تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ اپنے گرد و نوا میں نظر دھڑائیں تو کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو یہاں سیر کر کے آیا ہوگا یہاں کی لڑکیاں دنیا کے ہر فیلڈ میں چھائی ہوئی ہیں یہاں کوڑا اٹھانے والی ملکہ حسن بن گئی سیکیوٹی گارڈ ملک کی ملکہ بن گئی لوگ سوشل میڈیا پار تھائی گر کے چکر میں آ کر وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ جس کو وہ لڑکی سمجھ رہا تھا وہ تو خدڑا نکلا کیا آپ جانتے ہیں لڑکی اور خدڑے کی کونسی ایسی چیز ہے جسے بغیر چھوے بتایا جا سکتا ہے یہ لڑکی نہیں بلکہ چائنا کوپی ہے آئی لینڈ میں پانچ لاکھ پختون کہاں سے آئے اور ان کو منی پختون کیوں کہا جاتا ہے دوستو میں ہوں کلیم اللہ اور آپ ہمارا چینل کلیم ٹی وی دیکھ رہے ہیں دوستو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کلیم ٹی وی کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تھائی لینڈ جس کا اوفیشل نیم کینگڈم آف تھائی لینڈ ہے تھائی لینڈ کے مینی ہیں ازاد لوگوں کی سرزمین اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ ملک تاریخ میں کبھی بھی کسی اور قوم کا غلام نہیں بنا اس ملک کا پرانا نام سیام ہوا کرتا تھا تھائی لینڈ ایک آئینی سلطنت ہے کبھی جمہوریہ کبھی فوج اقتدار میں آتی جاتی رہی ہے موجودہ حکومت مکمل طور پر فوج کے زیر اثر ہے اقوام متحدہ کو تھائی فوج سے فیلال جمہوریت کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھائی لینڈ میں بادشاہ سلامت کو اتار سمجھ کر پوجا جاتا ہے تھائی لینڈ میں مردوں کی طرح عورتیں بھی زندگی کے تمام شعبے میں مصروف ہیں روز مرہ کے کاموں کے لیے بائیک کا استعمال کرتی ہیں مارکیٹوں میں دکانوں میں کام کرتی ہیں دکانوں میں عورتیں اپنے روایتی لباس میں نظر آتی ہیں محترم ناظرین تھائی لوگ دونوں ہاتھ جوڑ کر ہلکا سا جھوک کر جیما سا مسکرا کر اپنے محسوس تھائی سٹائل میں ویلکم کہتے ہیں آپ سے اس طرح سے ملیں گے جیسے برسوں کا یرانہ ہو تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کی دوسری بڑی محشت کہہ لاتی ہے تھائی لینڈ کا کیپٹل بینک کاؤک ہے اور یہ ملک کا سب سے گنجان عبادی والا شہر بھی ہے ایک اشاریہ پانچ ہزار سکوئر کلومیٹر پر پھیلے اس شہر کی عبادی داس ملین کے قریب ہے بینک کاؤک نے دنیا پر کے سلانیوں کا پسندی دا شہر ہونے کا حیزاز حاصل کرتے ہوئے لندن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سیاہتی مقامات کی درجہ بندی کے مطابق تھائی لینڈ کا کیپٹل بینک کاؤک اس سال دنیا کا پسندی دا ترین شہر قرار دیا گیا دوسرے سے چوتھے نمبر پر لندن پیرس اور دبائی ہیں دوہزار اٹھارہ میں تین کروڑ بیاسی لاکھ دوہزار انیس میں چار کروڑ اور دوہزار بیس میں چار کروڑ سے اوپر کی امید ہے بینک کاؤک پوری دنیا میں خریداری کے لیے مشہور ہے جن ممالک کی کرنسی مضبوط ہے ان کے لیے تو تھائی لینڈ بہت سستا ہے ہمارے ہاں جب لوگ بینک کاؤک جاتے ہیں تو سکماویت کے علاقے میں رہائش اکتیار کرتے ہیں جو خریداری کے تمام ہیں مراکز کے قریب ہے یہاں سفر کرنے کے لیے سب وے بس ٹک ٹک اور ٹیکسی سروس دستیاب ہے سب وے اور بس سستی ہیں ٹک ٹک اور ٹیکسی قطرے مہنگی ہیں ٹیکسی میٹر کے مطابق چلتی ہے یہاں ٹیکسیوں کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے ہر ٹیکسی میں کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کا رک گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹے مسافر کی طرف ہوتا ہے اسی کیمرے کے نیچے ایک میٹر لگا ہوتا ہے فرانٹ سیٹ کے سامنے ایک تکسی پر ڈرائیور کی تصویر اور اس کے کوائف درج ہوتے ہیں مسافر کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کوائف کا استعمال کرتے ہوئے مطلقہ محکمے میں ڈرائیور کی شکایت درج کروا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سیلانیوں کو اگواہ کر کے ان کا سب کچھ لوٹ لینے کی واردات عام ہیں اسی لیے یہ بات ذہن میں رہے بہت سے لوگ بینک کاؤک کو دیکھنے کے لیے ٹیکسی کو ترجیح دیتے ہیں بینک کاؤک سے ساٹھے آٹھ سو کلومیٹر لور پاکچ نامی جزیرہ ہے جو غیر ملکی سیاں کے لیے پسندیدہ ترین مقام ہے پاکچ جزیرہ اپنے صاف پانی کے جزیروں کے لیے مشہور ہے آئی لینڈ میں بودہ کے مجسمیں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں مندر، ہوتل، مارکیٹ، گارڈی، دکان ہر جگہ مجسمیں توجہ کا مرکز ہیں جن پر تھائی لوگ پھولوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور گھٹنوں کے بال کھڑے دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں تمام سیلانیوں سے درخواست کی جاتی ہے آپ جہاں سے بھی ہوں اور آپ کا تلق کسی بھی مذہب سے ہو آپ کو دوسروں کی عبادتگاہ کا احترام کرنا چاہیے تھائی لینڈ میں بہت سے مقامات پر جانے والوں سے توقع کی جاتی ہے کہ تھائی مندروں میں داخل ہونے کے کچھ عداب ہیں جوتے اتار کر مندر میں داخل ہوں وہ پردہ لباس پہنے اور اپنے کندوں اور ٹانگوں کو ڈام کر خموش رہیں اور انچی آواز میں بات کرنے سے پرہیز کریں تھائی لینڈ میں بدھمت کی توہین اور اس پر کسی بھی قسم کا حملہ تصور کیے جانے والے افعال کے لیے سخت رین قوانین ہیں اور یہاں ایک شخص کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا تھا کہ اس نے بدھا کی ہینڈ فری لگائے تصویر کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا اس لیے تمام مذاب کا احترام کریں دوستو خوبصورتی کسی کے نام بھی ریجسٹر نہیں اور نہ ہی حسن کا کوئی لائسائنس ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تھائی لینڈ کی کچھرہ اٹھانے والی ایک عام سی لڑکی جو اب تھائی لینڈ کی ملکہ حسن بن گئی سترہ سال کی اس لڑکی نے جب حسن کا مقابلہ جیتا تو لوگ حیران رہے گئے کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوڑا چنتی تھی جس کا کہنا ہے کہ کوڑا چننے سے ملکہ حسن بننے کا سفر بڑا مشکل رہا اور ماضی پر کوئی ندامت نہیں دوستو بینکوک کے وجوہات کی بدولت شورت رکھتا ہے جن میں شہوت سرے فیرست ہے اسٹریلیا اور یورپ کے منازل کے لیے تھائی ائر لائن کی پروازے بینکوک کے راستے جاتی ہیں کپڑے کے تاجر سیاہ جینس کے بیپاری ایشو اسرت کے لیے یہاں ایک بار ضرور رکھتے ہیں تھائی لائنڈ حقیقی معاینوں میں دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے والوں کو مصروف رکھنے کے لیے ایک مقام ہے در حقیقت آپ یہاں ہفتہ گزار کر بھی ہر چیز نہیں دیکھ سکتے تھائی لائنڈ میں شاپنگ مال سے لے کر مسائل سینٹر تک اور حسین مقام سے لے کر معلوماتی میوزیم تک ہر قسم کی سہولت موجود ہے اسی لیے تھائی لائنڈ کے کچھ پرکشش مقامات کا ذکر آپ سے کرنے جا رہے ہیں چٹوچک ویکنڈ مارکیٹ یقیناً دوسرے ممالک کی سیر کو جانے والے سیاہ وہاں خریداری کا شانک بھی پورا کرتے ہیں اس مقصد کے لیے بینک آکھ میں متعدد شاپنگ مالز مارکیٹس ہیں لیکن ان سب میں مشہور مارکیٹ چٹوچک ویکنڈ ہے اس مارکیٹ میں مختلف اشیاء کے پندرہ ہزار سے زائد سٹال ہیں اور روزانہ دو لاکھ سیاہ ویزٹ کرتے ہیں یہ مارکیٹ ہفتے میں صرف دو دن کھلتی ہے یعنی ہفتے اور اعتوار جیم تھامسن ہاؤس یہ بینک آکھ کے مقبول ترین سیاتی مقامات میں سے ایک ہے اس میں گریلو زندگی کی چیزیں آٹس فنیت امیر کی چمک دمک دکھائی دیتی ہے اور اس کے اطراف میں بغات پرکشش طلاب ہیں رایا ریور یہ دریا بینک آکھ کا دل ہے جو کہ شہر کی رونہ کو چار چاند لگاتا ہے دریا کی سیر کے لیے فیری کی سہولت بھی مجود ہے اس کے علاوہ یہاں متعدد ہوتل بھی مجود ہیں اور یہ انتہائی پرکشش مقام ہے یہ دریا بینک آکھ کے پرکشش مقام کی سیر کرنے کا بہترین راستہ بھی ہے گاؤسان روڈ اس سڑک کا شمار شہر کی مشہور ترین سڑکوں میں کیا جاتا ہے یہ ایک تفریز سے بھرپور دوستانہ محول کی حامد سڑک ہے اس سڑک تک پہنچنے کے لیے آپ کو بس کا سفر کرنا پڑتا ہے جو کہ تھائی لینڈ کے مختلف حصوں سے حاصل کی جا سکتی ہے اس روڈ پر کی ایسے سٹور قائم ہیں جہاں سے مختلف چیزیں سستے داموں میں آپ خرید سکتے ہیں لومینی پارک بینکاک کا لومینی پارک اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نیو یارک کا سینٹرل پارک یہاں آپ شہر کے شہر و غل سے بچنے کے لیے کچھ وقت پر سکون انداز میں گزار سکتے ہیں بینکاک نیشنل میوزیم اگر آپ تھائی آرٹس اور طریق کے متعلق حگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بینکاک نیشنل میوزیم کا دورہ کرنا نہ بولیں یہ جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا میوزیم بھی ہے چائنا ڈو بینکاک کا مشہور ترین سیاتی مقام ہے جو کہ کھانوں کی منڈی بھی ہے یہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین وقت غروب آفتاب کے بعد کا ہوتا ہے دن کے وقت یہ انتہائی مصروف ترین مقام ہوتا ہے جہاں خریدداروں کا حجوم رہتا ہے یہاں سونے کا کاروبار کرنے والوں کی متد دکانے بھی ہیں اس کے علاوہ چائنا ڈون کے اطراف میں چینی مندروں کی کافی تعداد ہے جن کی سیر کو آنے والے افراد کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے پتایا سی پتایا کا ساحل گلف آف تھائی لینڈ کے ساحل پہ آباد پتایا سیٹی گلندو بالا ہوتل شاپنگ مال ریسٹورنٹ کلاب مساج سینٹر غیر ملکی سیاہوں کے حجوم اور خوبصورت سائلوں کے لیے جانا جاتا ہے جو بھی بینکاک آتا ہے وہ پتایا دیکھنے کے لیے ضرور جاتا ہے کیونکہ یہ شہر بینکاک اور سوارنا بھومی ائرپورٹ کے قریب ہے یہ تھائی لینڈ کا بینکاک کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے جو سب سے زیادہ سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے بیسویں صدی کے واسط میں پتایا ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا پتایا میں ہر راستہ آتھ کو سمندر کی طرف لے جاتا ہے ناریل کے درختوں کے نیچے سائل کے ساتھ پیدر چلنا ایک خوبصورت جربہ ہے ایک طرف سمندر دوسری طرف لوگوں کا بہرے روان سڑک پر دوڑتی گاڑیاں ہر سیاہ کو متاثر کر لیتی ہیں دوستو تھائی لینڈ میپ پر چھتر صوبوں پر مشتمل جزیرانوہ تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کے بلکل سینٹر میں واقع ہے اس کا شمالی بارڈر برما اور لاوس سے ملتا ہے مشرق میں لاوس اور کمبوڈیا جنوب میں ملائشیا اور خلیج تھائی لینڈ ہے محترم ناظرین یوں تو تھائی لینڈ کی تاریخ بہت پرانی ہے لیکن گیارمی صدی میں تھائی لوگ جنوبی چین سے ہجرت کر کے آئے تھے 1440 میں یہاں سیام سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور دار الخلافہ ایودیہ بنا سیام بادشاہت 1766 تا قائم رہی دوستو اگر اس ملاقی عبادی کی بات کی جائے تو اس کی کل عبادی چھین کروڑ نوے لاکھ کے قریب ہے اس کے فی کلو میٹر پر چھپن افراد عباد ہیں اس کا سب سے بڑا مذہب خودعظم ہے جو ملکی عبادی کا 94 فیصد ہے اور اسلام 5 فیصد ہے ایک اشاریہ 17 فیصد مسیحت کے ماننے والے ہیں اور اس کے رقبے کا آپ کو بتاتا چلوں پانچ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیس مربع کلو میٹر کے ساتھ یہ دنیا کا پچاسوں بڑا ملک ہے ملک کی بان فیصد عبادی شہروں میں اور 48 فیصد عبادی دہات میں رہتی ہے ملکی عبادی کے حساب سے ایک ہزار افراد کے لیے ایک ڈاکٹر اور دو بیٹ دستیاب ہیں اور ملک میں پانچ لاکھ کے قریب ایڈز کے پیشنٹ مجود ہیں آئی لینڈ کا انٹرنیشنل کالنگ کورڈ پلس سکسٹی سکس ہے انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈا ٹی ایچ ہے اس کی اوفیشن لینگویج تھائی ہے جو ملکی 90 فیصد عبادی بولتی ہے اس کے علاوہ پرمی اور ملائے زبان بھی بولی جاتی ہے اس کنٹری کی کرنسی تھائی بات ہے جو پاکستانی چار شارعہ 82 پیسے کے برابر ہے تھائی لینڈ ایڈوکیشن کی بات کی جائے تو یہ تعلیم پر چار شارعہ ایک فیصد خرچ کرتا ہے اور یہاں لیٹریسی ریٹ 95 فیصد ہے اگر اس کی موہشت کی بات کی جائے تو تھائی موہشت دنیا کی بیسویں سب سے بڑی موہشت ہے اس کی موہشت میں سب سے بڑا کردار سیاحت اور جسم فروشی کا ہے اس کے بعد ایکسپورٹ کا ہاتھ ہے 1990 کی دہائی میں یہ سنتی ملک بن گیا تھا آج یہ ایک اہم برآمد کلیندہ ہے جس میں الیکٹرونکس گارڈیوں کے پارٹس اور گارمنٹس شامل ہیں اس کا سلانہ جی ڈی پی چار سو پینٹیس ملین ڈالر ہے اور یہاں فیکس آمدنی اٹھارہ ہزار ڈالر سلانہ ہے ملک میں ایک سو پچیس ملین افراد موبائل کا استعمال کرتے ہیں ملک کی عادی سے زیادہ عبادی انٹرنیٹ کا استعمال جانتی ہے ملک میں آستن عمر چھتر سال ہے دوستو 66 سالہ تھائی بادشاہ 2016 میں اپنے والد کی ففات کے بعد تھائی لینڈ کے آئینی بادشاہ بنے اپنی ذاتی سیکیوٹی گارڈ کو شاہی ملکہ کا درجہ قرار دیا اور اب تمام شاہی خاندان کا حصہ ہیں سیکیوٹی سے شادی کرنے سے پہلے بادشاہ ایک نرس پر میربان سے بہت آگے نکل چکا ہے کیونکہ یہاں خسروں کی بھرمار ہے یہاں تک کہ ان کا باکسنگ چیمپین بھی خسرا ہے اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے لالا آرف کھٹک کے سفر نامے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں بینک آکھ ائر پورٹ سے نکلا تو ایسا لگتا ہے جیسے بندہ شہر سے دیہات میں آگیا ہے گاؤں میں مرد دھوتی پہنتے ہیں ہائی لینڈ میں عورتیں سکوٹ پہنتی ہیں اور ٹریفک کا شور جو منچنوں کو کبھی بھی برا نہیں لگتا بینک آک شہر میں بدبو کے شدید ببوکوں نے جو والہانہ استقبال کیا ہر طرف مچھلی سوار مگر مچ کچھوں اور بچھوں کی سڑی بھوئی پساند اور کچھے کھانوں کی بدبو جو کی طبیعت کو بوجل کر کے رکھ دے رات کو گھومنے نکلا تو وہی بدبو اور عجیب سا منظر رکشہ رو کر جیسے ہی اندر بیٹھا ڈرائیور نے پوچھا گو گو مطلب جاؤ میں نے کہا یس گو اس نے البرم نکالا اور لڑکیاں دکھانے لگ گیا میں نے غصے میں آ کر کہا گو گو مطلب جاؤ یار کمینے نے ایک کیبہ کھانے کے سامنے اتار دیا اشاروں والی زبان چلتی ہے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اپنے اعضاء کو ہاتھ لگائیں سیلز گرز سمجھ جائے گی مگر آس پاس دو تین خواتین آ کر ضرور کھڑی ہو جائیں گی بینکاک کی یہ خوبی بھی اچھی لگی کہ بینکاک میں کوئی بھی مقصود کہبہ کھانا نہیں پورے بینکاک میں کوئی ایسی گلی نہیں کوئی آپ کو اندر گلا رہی ہوں گی ہر لڑکی کے ہونٹ لال ہوتے ہیں اسی حساب سے ایک چوتھائی بینکاک آپ کو اسی روزگار سے وابستہ ملے گا بینکاک کو رخصت کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں دوستو خواتین کے گلے کی ہڈی نہیں ہوتی لہٰذا مول طول کرتے وقت گلے کی ہڈی ضرور دیکھ لینا ورنہ عورت کے روب میں چھپا مرد آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے سو جو بھی لڑکی یا خاتون اچھی لگی اس کے گلے کی ہڈی ہی نظر آئی بینکاک جانے والوں کو میری ایک نصیت ہے کہ سڑک چھاپ سستے گیبہ خانے سے بچنے کیونکہ سو بھات میں آپ سے سودہ کریں گے اور اندر لے جا کر آپ کو دس ہزار بات سے محروم کر دیا جائے گا اگر پیسے نہیں دیئے تو مار دھار الگ سے ہوتی ہے پولیس آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی بینکاک کے لوگ انتہائی بدتمیز اور دھوکے باز ہیں ہائی لینڈ میں 101 ائر پورٹ ہیں 19 ائر لائن 270 ائر کرافٹ ریجسٹر ہیں جن میں سالانہ 6 کروڑ افراد سفر کرتے ہیں ملک میں 4127 کلومیٹر ریلوے کا نظام اور 180 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچا ہوا ہے ہائی لینڈ میں بڑے چوتھی اور پانچویں نظل چل پڑی ہے جن کو تھائی پتھان بھی کہا جاتا ہے جبکہ کچھ لوگوں نے تھائی لینڈ کو منی پختون خوا کہنا شروع کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر بسنے والے تھائی پتھانوں کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے یہ پتھان ہے کون اور کس طرح وہاں بسے جن کے بعد ان کو تھائی پتھان کہا جانے لگا یہ درحصل وہ پاکستانی ہے جو دہائیوں سے تھائی لینڈ کی ہو کر رہ گئی جن کی بدولت ان کو پتھان کہا جانے لگا لیکن وہ اپنی روایات اور سکاوت کو نہیں بھولے اپنے نام کے ساتھ اب بھی پتھان لکھتے ہیں تھائی لینڈ میں یہ دیرہ پتھانوں نے تلاش رزق لگایا اور وقت گزرنے کے ساتھ کافی نام اور پیسہ بھی کمایا تو فرینڈز یہ تھی تھائی لینڈ پر ایک خوبصورت ویڈیو اور مفصل ویڈیو دوستو ایسی انفارمیٹی ویڈیو ویڈیو ویس بک میسینجر پر اپنے عزیزو اور دوستو کو بھی شیئر کر دیا کریں آج کی ویڈیو میں اپنے دوست قلیم اللہ کو دے اجازت خدا حافظ